موسیقی 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 میں آپ کے پاس واپس سلوٹ ہوں گا میں آپ کے پاس واپس سلوٹ ہوں گا باندھا پر آپ نظر بنائے رکھئے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات مختار انساری کے کافلے کی پلپل کی جانکاری لے رہے ہیں لگتار وہ ڈی جی پی سے بات کر رہے ہیں عالی عدیقاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور کافلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے پلپل کی جانکاری لے رہے ہیں خود اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات پلپل کی جانکاری لے رہے ہیں مختار انساری کے کافلے پر کیا کچھ ہو رہا ہے کہاں پہنچا ہے کیا کچھ جانکاری ہے لگاتار یوگی آدھتینات اتر پردیش کے ڈی جی پی سے اور عبنیش کمار عوستی تمام جو دوسرے آدھکاری ہیں ان سے پل پل کی جانکاری لے رہے ہیں اور خود پینی نظر بنائے ہوئے ہیں کیونکہ آگرہ کے بعد باندہ تک کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہونے والا ہے شرکشہ کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو ان کا پریوار پہلے سی لگا چکا ہے چونکہ سنگل روڈ وہاں پر ہو جائے گا اور اس کے بعد چونکہ وہاں کے تھانے کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں کے سیوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور جس زلے سے بھی وہ گزریں گے وہاں کے زلے آدھکاریوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کافلے کو صحیح سلامت باندہ تک پہنچائیں چونکہ لگاتار خوفیہ ایجنسیوں سے انپٹ مل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سیند ہو سکتی ہے یہ جانکاری مل رہی ہے اور لگاتار اس کو لے کر اتر پردیش کی ایسٹی ایف ایٹی ایس لگاتار پہنچائیں نظر بنائے ہوئے ہیں تشار میرے سے ہوگی لگاتار باندہ سے میرے ساتھ بنائے ہوئے تشار اٹاوا کے بعد جب آگلا کافلہ گزرے گا چونکہ سنگل روڈ ہوگا اور وہاں پر جس طریقے سے کافلہ گزرے گا کافی مشکل ہوگا وہ راستہ اور یہی پر ایٹی ایس اور ایسٹی ایس پوری نظر بنائے ہوئے جو کچھ خوفیا انپٹ بل رہا ہے کہ کہیں شرکشہ میں سیند نہ لگ جائے نشید طور پر دیکھیں ایسٹی ایس کی کمانڈوز کو تک کیا گیا ابھی ہم دکھا رہے تھے کہ یہیں پہ سرچ ابھیان بھی چلا جا رہا تھا جو آس پاس کے جھاڑی جنگل ہیں اس میں انٹیلیجنس کے ادھیکاری سرچ ابھیان چلا رہے تھا اور یہ وہ سڑک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑک کتنی سونی ہے یہ سنگل سڑک ہے اسی سڑک سے راستے مختار انساری کو باندہ پہنچنا ہے اور یہیں سے آنا ہے یہ سڑک ہے اور سنگل سڑک ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ سترکتہ بڑھتے گی یہی پولیس کیونکہ یہ سنگل سڑک ہے اور ساتھی اگر بات کریں تو چمبل کا بھی علاقہ مانا جاتا ہے امیرپور وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کبھی بڑے ڈکائت رہتے تھے بڑے 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 بدماس رہتے تھے ان کے چھپنے کی بہت یہاں پہ چانسے جگہ رہتے ہیں کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے چاروں طرف پہاڑ ہے بیہر ہیں یہاں پہ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ الگ سے فورسز کو تینات کیا گیا ہے آپ کو ایک سب سے خاص بات بتائیں کہ یہاں پہ ان پیر کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے جن کی ٹریننگ گاجی آباد میں کمانڈوں کی ہوئی ہے جو کافی ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں پلک جھپکتے ہی یہ دشمن کو مارنے میں ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں یہ سلکشہ میں مکمانتری کے تینات ہوتے ہیں بلکل آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے چونکہ یہ بڑا گمبیر سوال آپ نے بھی کہا اور یہی بات کا اندیشہ اسی بات کا اندیشہ خوفی ایجنسی بھی کر رہے ہیں چونکہ جو راستہ آگکہ ہوگا وہ راستہ سنگل روٹ ہوگا پہاڑی کا علاقہ ہوگا جنگل کا علاقہ کئی سوار کھڑے ہو رہے ہیں چونکہ شرکشہ میں سیندہ لگ جائے اس بات کو لے کر حرشہ جو راستہ آگکہ ہوگا چونکہ آپ بھی اس کافلے کے ساتھ گزرنے والی ہیں وہ بھی آپ کے لئے بھی کافی بوشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ سنگل روڈ ہے جنگل کا علاقہ ہے پہاڑی کا علاقہ ہے اور یہ تمام وہ علاقہ ہے جہاں پر تمام جو اپرادی قسم کے لوگ تھے ان کا دب دبرا کس طرح کی چنوٹی ہوگی ترپردیش پولیس کے لئے سرفراس دیکھئے مقتار انساری کو باندہ جیل تک صحیح سلامت پہنچانا یہ پہلے سے ہی سب سے بڑا رسک اور سب سے بڑی چنوٹی ہے سرکار کے سامنے ابھی تو دیکھئے ہم یمنا ایکسپریس وے پر ہیں اس کے بعد تاج ایکسپریس وے کی بات کریں وہ بھی کافی چوڑی لین ہے چھوڑ لین سڑک ہے لیکن جیسے اٹاوا سے باندہ کی طرف روڈ جائے گا سنگل لین ہو جائے گی یہ جو گاڑیا پورے گھیرے میں آپ کو چلتو ہی نظر آ رہی ہے تب گھیرا کم ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا تب شاید ایمپولنس کو اتنی گاڑیا کور نہیں کر پائیں گے جتنی ابھی کر رہی ہیں لہٰذا جو اپرادے گذیوٹیا انٹیلیجنس نیٹورک ہے یوگی سرکار دورہ انٹیلیجنس نیٹورک ہر ایک گاؤں کا چپے چپے کا ایکٹیف کر دیا سنائپور ستنات کر دی گئے ہیں یمنا ایکسپریس وے سے لے کر کے باندہ کے تمام روڈز تک تاکہ سرکشاں میں سیند نہ لگ پائیں اور دیکھیں ڈی جی پی سے لگاتا پل پل کی اپ ڈیٹ لے رہی ہے یوگی لگاتا ڈی جی پی سے پل پل کی اپ ڈیٹ لے رہے کیونکہ باندہ جیل تک سنشت پہنچانا سب سے بڑا ٹاسک ہے اور آج رات کوئی بھی نہیں سونے والا جب تک صبح پانچ بجے تک مقتار انساری باندہ جیل سرپناس نہیں پہنچ پائے گا بلکل سرپناس دیکھیں اس وقت ہم آگرہ پہنچنے والے ہیں آپ سے قریب پیتالیس منٹ میں یہ جو کافلہ ہے وہ آگرہ پہنچے گا اور جو خبر مل رہی ہے کہ آگرہ میں کافلہ روک سکتا ہے کیونکہ مقتار انساری نے جب شام کو ہی کھانے پینے کی اکچھا جو ہے وہ جتائی تھی تو کیا آگرہ میں کافلہ روکتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا بیہت ہے مگا اور کافلے کے ٹھیک پیچھے ہم بھی اس کافلے کو ایک سکوٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ سے قریب ایک گھنٹے پہلے آپس میں جب دو گاریاں ٹکڑا گئی تھی اس کے بعد گاری کی جو سپیڈ ہے وہ کم کر دی گئی تھی لیکن جس طرح سے پہلے کی جو رفتار تھی وہ رفتار اب نہیں رہ گئی ہے کیونکہ سوگ کلومیٹر پتی گھنٹی کے رفتار سے شروعاتی دور میں یہ کافلہ چھل رہا تھا میں آپ کو روکنا چاہوں گا اس وقت ایک بڑی خبر میرے پاس آ رہی ہے سنے بندہ آپ کے پاس واپس آوں گا اس وقت ایک بڑی خبر میرے پاس آ رہی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات نے ایک سپیشل ٹیم بنائی ہے جو اس کافلے پر نظر بنائی ہوئے ہیں باندہ پر نظر بنائی ہوئے ہیں شرکسہ پر نظر بنائی ہوئے ہیں آخر کسی طریقے کی کوئی سیدنا لگ جائے لگاتار یوگی آدیتینات خود اتر پردیش کے ڈی جی پی اور پولیس کے تمام آلہ ادھکاری تمام سرکار کے آلہ ادھکاریوں سے پلپل کی جانکاری لے رہے ہیں پلپل کی ریفورمیشن لے رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے خوفیہ ایجنسیوں سے انپوٹ ملا ہے اور اس کے بعد یہ ایلٹ ہو گئے ہیں چونکہ ایٹی ایس اور ایسٹی ایف اس پورے معاملے پر نظر بنائی ہوئے ہیں چونکہ آگے کا راستہ سنگل روڈ ہوگا کافی ٹیف ہوگا ہیتین بھی میرے سیوگی لگاتار بنے ہوئے ہیں جو سبح سے پلپل کی جانکاری آپ کو دیکھ رہے ہیں ہیتین آپ کہاں ہیں اور اس وقت کیا کچھ دیکھ رہے ہیں کتنی دیرما آگرہ پوچیں گے ہمارے درشکوں کو بتائیے ہیتین آپ تک میری آواز پوچ رہی ہے چلیے ہر شکاں میں رخ کر لیتا ہوں ہر شکاں بھی اسی کافلے میں موجود ہیں ہر شکاں ذرا بتائیے کہ کتنی دیرما آگرہ پوچنے والی ہیں وہاں پر کیا کچھ ایکٹیویڈیز چلیے ہمارے درشکوں کا کیمرے کی نظریت دکھائیے سرفراز دیکھیں تصویریں آپ دیکھیں کافلے کی ہمارے گاڑیوں کی جسٹ آگے کافلہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا پورے گھیرے کے ساتھ کافلہ ہے اور لگبک چالیس منٹ میں آگرہ کا ٹول آ جائے گا کیونکہ مطرہ ٹول کروس کرتے ہوئے لگبک ہمیں پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں لگبک چالیس سے پتالیس منٹ کا سمیں اور جب آگرہ ٹول کروس کرے گا یہ پورا کافلہ اور آگرہ سے سرفراز اٹاوہ کی جو دوری ہے وہ لگبک دو سے سوا دو گھنٹے کی ہے کیونکہ اٹاوہ سے ہی باندہ جلے کا روٹ کٹتا ہے تب جا کر کے یمنا تاج چھوڑنا ہوگا پورے کافلے کو اور باندہ کے روٹ پر ٹائی ورٹ ہونا پڑے گا وہ روٹ سرفراز جس کے آپ بات کر رہے چلیے ہرشا میں آپ کے پاس آؤں گا ہرشا میں آپ کے پاس واپس آؤں گا سمیت میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اس وقت کی بڑی خبر آپ نے دشک کو بتا دے یوگی آدھتنات نے ایک سپیشل ٹیم بنایا ہے جو اس کافلے پر نظر بنایا ہے مختار انساری کے کافلے پر پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں یوگی آدھتنات پلپل کی جانکاری لے رہے ہیں چونکہ ایک سپیشل ٹیم بنای ہے اور سپیشل ٹیم کے ذریعے لگاتار باندہ سے لے کر کافلے تک پوری پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں بلپڑ کی جانکاری لے رہے ہیں تمام ادھیکاری ان کے پاس موجود ہیں اتر پردیش کے ڈی جی پی بھی سے لگاتار جانکاری لے رہے ہیں اور خود جو اسپیشل ٹیم بنائی ہے جو نگرانی کر رہی ہے اس میں ایٹی ایس سے لے کر ایشٹی ایس سے لے کر اتر پردیش کے تمام بڑے ادھیکاری موجود ہیں سمیت لگاتار میرے سیوگی موجود ہے جس کافلے پر چل رہے ہیں سمیت ذرا بتائیے کتنی دیرما آگر آگرہ پہنچنے والے ہیں کیا کچھ آگے کی جانکاری آپ کو مل پا رہی ہے دیکھیں چالیس منٹ کے آس پاس یہ جو کافلہ ہے سرف راج وہ آگرہ پہنچے گا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافلہ ہے وہ آگرہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکے گا کھانے پینے کی جو ویبستہ ہے وہ کی جائے گی مکتارانساری کے لیے تو دیکھنا بے اہدہم ہوگا کہ آگرہ میں یہ کافلہ جو ہے وہ رکتا ہے یا نہیں سمیت تک یہ کافلہ جائے گا یہ تو صحیح سمیت پہ جائے گا لیکن جب یہ سنگل روٹ پہ جائے گا تو کہیں نہ کہیں وقت جو ہے وہ کافل لگے گا اسی لئے سمیت دیا گیا ہے باندھا دل میں کی چھے وجے صبح کے پہلے تک جو ہے یہ اس کافلے کو پہنچ جانا ہے لیکن سیکیورٹی کے لحاظ سے سرکچہ ویبستہ کے لحاظ سے یوگی سرکار کے لیے کافی چلوتی ہے سمیت سمیت سمیت